ایسائیوں کو بڑھایا اندلس کے مسلمانوں سے لوٹی ہوئی دولت ان کے ساتھ تھی اور وہ اس کوشش میں تھے کہ اندلس سے مسلمانوں کو باہر نکال لیں اور ان کے خون کا آخری کترہ تک نچوڑ لیں جب یہ عیسائی دشمن اندلس کو کھنگال چکے تو اب گرناطا کے سوا اور کوئی شکار نظر نہ آیا ان کے حوصلے بڑھے ہوئے تھے فتح پر فتح حاصل ہو رہی تھی عیسائی بھیڑی شیر ہو رہے تھے اسلامی خون کی چاٹ پڑ چکی تھی بے خطر ہو کر گرناطا پر بڑھے ابنِ الہمر گرناطا کو محفوظ کرنے میں مصروف تھا بے گھر اور بے ذر مسلمانوں کی آبادکاری میں لگے تھے کہ فرڈینٹ جان آ پہنچا ابنِ الہمر نے کچھ سوچا فوج ساتھ لی جس میں تین ہزار سوار اور چند ہزار پیادے تھے جان کی طرف باغیں اٹھائیں اور خدا کا نام لے کر چل پڑے فرڈی کی فوج کا شمار نہیں تھا وہ ایک ٹڈڈی دل کی طرح منڈلا رہی تھی اپنے لیے شکار کے انتظار میں تھی ابنِ الہمر نے مقابلہ پر اپنی فوج اتار دی مگر سوچ رہے تھے کہ مقابلہ کیوں کر ہوگا اگر یہ چند ہزار بھی مارے گئے تو انلس میں اسلامی حکومت کے خاتمہ پر آخری مہر لگ جائے گی انہوں نے آخری فیصلہ کیا وہ اپنی چھاؤنی سے تنہ تنہا نکلے فوج کو بے خبر رکھا رات کے اندھیرے نے انہیں چھپایا اور وہ بے باکانہ فرڈینینڈ کی چھاؤنی میں آگئے پہراداروں نے ایک خوبصورت وجیح و نجیب سردار کو دیکھا تو مروب ہوئے اور فرڈی کے خیمے میں لے گئے ابنِ الہمر شہانہ وقار کے ساتھ خیمے میں داخل ہوئے فرڈی تخت پر بیٹھا تھا دیکھتے ہی اٹھا اور ابنِ الہمر کو سینے سے لگا لیا بڑی محبت سے پیش آیا باتیں ہوئیں اور یہ معاہدہ تیہ پایا کہ ابنِ الہمر فرڈینینڈ کو ہر سال پچاس ہزار اشرفی نظر کیا کرے گا اور ضرورت کے وقت فوج سے امداد کرے گا فرڈینینڈ گرناطا کی حدود کا احترام کرے گا اور گرناطا کے دشمنوں کو اپنا دشمن تصور کرے گا جو لوگ گرناطا پر فوج کشی کریں گے ان سے لڑے گا اور کسی مدد سے دریغ نہیں کرے گا معاہدہ ہو گیا مگر پادری مخالف ہو گئے وہ اس پھنسے ہوئے باز کو چھوڑنے کے لئے تیار نہ تھے وہ چاہتے تھے کہ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی مسلمانوں کا ستارہ بھی ڈوب جائے فرڈینینڈ واپس ہوا تو ابنِ الہمر گرناطا آئے سارے ملک کا دورہ کیا کلے اور بلچ دروست اور مضبوط کرائے اندرونی انتظامات کو ٹھیک کیا پچاس ہزار اشرفی ادا ہوتی رہی فرڈینینڈ مر گیا مگر خراج ابھی تک زندہ تھا الفانسو نے فرڈینینڈ کا تخت سنبھالا اور المغرب کو دوبارہ لوٹنے کے لئے جل پڑا ابنِ الہمر کو مدد کے لئے لکھا کہ جلدی آؤ ہم المغرب کے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں الفانسو المغرب پر توفان بن کر جھپٹا جہاں کہیں مسلمانوں کو دیکھا وہیں پہنچاروں نے تلوار کا لکمہ بنایا در بار لوٹ لیا عورتوں اور بچوں کو ہنکایا اور کشتالیا کے بازاروں میں پہنچایا چھے مہینے تک یہ کھیل ہوتا رہا المغرب اور مرسیہ کے روحسا کا ایک وفد گرناتہ پہنچا مسلمانوں کی حالت زار رو رو کر بیان کی عیسائیوں کے مظالم سنائے اپنے بربادی کے واقعات بتائے آنہوں کے دھومیں اڑائے مدد کے لئے درخواست کی ابنِ الہمر نے یہ سب کچھ سنا تو آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہ نکلا اس نے کہا کہ اتفاق کے سوا ممکن ہی نہیں کہ عیسائیوں کے سیلاب کو روک سکیں کاش ہمارے دوسرے بھائی بھی ہماری مدد کریں روحسا نے پوچھا کہ ہمارے پاس مدد کے لئے کیا ہے اگر ہم اس قابل ہوتے تو خود ہی مقابلہ کر لیتے اور الفانسو کو وہ شکست دیتے کہ یاد رکھتا ابنِ الہمر نے کہا عیسائی اس وقت پوری طاقت میں ہیں سارا یورپ اپنے پادریوں سمیت ان کی پشت پر ہے مسلمانوں کی صدیوں کی جمع کی ہوئی دولت ان کی جھولی میں ہے ہماری آپس کی جنگ و جدل نے انہیں فتح مند بنا دیا ہے اور ان کے حوصلوں کو بہت پڑھا دیا ہے اب اگر مرسیہ کے لوگ بغاوت کر دیں اور جب دشمن ادھر توجہ کرے تو المغرب کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوں تو عیسائیوں کی طاقت بٹ جائے گی اور جب الفانسو ادھر متوجہ ہوگا تو میں دوسرا محاذ کھول دوں گا مکررہ وقت پر مرسیہ کے مسلمانوں نے بغاوت کر دی عیسائی فوجیں بڑھیں تو انہیں اتنا مارا کے زمین نے کبا پہن لی اتنا دبایا کہ وہ اپنا سامان تائیوش بھی چھوڑ بھاگی المغرب میں بھی یہی حال ہوا عیسائیوں کو خوب مار پڑی اور اپنی غنیمتوں کے بوجھ دے کر صبت دوش ہوئے الفانسو نے ابن الہمر سے مدد کی درخواست کی بادشاہ نے ٹالنا چاہا تو الفانسو نے جھنجلائے ہوئے بھیڑیے کی طرح گرناطا کی سرحت کو پامال کر دیا اور الکلہ پر حملہ کر دیا ارد گرد کا علاقہ روندہ مسلمانوں کو قتل کیا خوب لوٹ مچائی ابن الہمر شیر کی طرح پڑھا اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور دشمن سے خوف ناپ ٹک کر لی دشمن کی صفحیں الٹنی ترتیب کو بے ترتیب کر دیا اور ایسے بڑھ بڑھ کر حملے کیے کہ الفانسو کی ستی گم ہو گئی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی وہ گھبرایا اور شکست کھا کر پیچھے ہٹا ابن الہمر نے اسے خوب مارا عیسائی بہادروں کی لاشیں بکھر گئیں ان کے لہو سے زمین پر لالائے گل کھل گیا مسلمانوں کے خون کا بدلہ خوب لیا اور عیسائیوں کو بھگا بھگا کر مارا جنگ جو عیسائی اتنے قتل ہوئے کہ ہر طرف لاشیں بیچ گئیں پادری اپنے سلیبوں سمیت لکمیں اجل بنیں عیسائی ریاستیں آہو بکا کے سمندر میں ڈوب گئیں یہ انلس میں مسلمانوں کے زوال کے ایام تھے مگر اس زوال میں بھی کمال پوشیدہ تھا اسلامی جذبہ اسلامی اخوت اسلامی ہمدردی کار فرما تھی یہی چنگاریاں تھیں جو مسلمانوں کی راک سے نکل نکل کر دشمنوں کے خرمن کو جلا رہی تھیں اس وقت ساتھویں صدی حجری اپنے ساٹھ سال ختم کر چکی تھی کاش مسلمان حکمران اب بھی سمجھ جاتے اتفاق کی داغ بیل ڈالتے متحد ہوتے دشمنوں کو چھوڑ کر اپنے بھائیوں کے بھائی بنتے اپنے بکڑی کو بناتے اسلام کے وقار کو بڑھاتے زوال سے پیچھا چھڑاتے اور ارود سے جی لگاتے ناظرین اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز سے ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری تمام ویڈیوز کی نوٹفیکیشن بروقت پہنچ سکے اس کے علاوہ ہمیں فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج ہسٹورک انفو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے بشرت زندگی جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بھر پور خیال رکھئے گا اللہ حافظ